بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے مزے میں ہوں گے ابھی آپ کی خوشی اور دوبالہ ہونے والی ہے کیونکہ میں لے کر آئی ہوں آپ کی بچیوں کے لیے اس ویڈنگ سیزن کے بہت ہی زبردست زبردست سے ڈیزائنر ڈریسز یہ ڈریسز میں نے خود بنایا ہے میری بیٹی کی ڈریسز ہیں تو آپ کو ان ڈریسز دیکھنے کے بعد آئیڈیا ہو جائے گا کہ اب جو نیکس شادی آپ کی فیملی میں آنے والی ہے تو اس شادی میں آپ اپنے بچیوں کے لیے کون سا ڈریس ڈیزائن کریں گی تو بہت آسانی کے ساتھ اور بہت ہی لو بجٹ میں آپ یہ ڈریسز بنا کر تیار کر لیں گے سب سے پہلے ہم یہ مائیوں کا ڈریسز ڈسکس کرتے ہیں تو یہ بہت کم بجٹ میں آپ بلیف کریں یہ میں نے ڈریسز بنایا تھا یہ شیفون جارڈرٹ لی تھی میں نے یہ بس صرف ایک گز میں نے شیفون جارڈرٹ لی تھی کیونکہ یہ تقریباً چار سے پانچ سال کی بچی کا ڈریس ہے اور یہ دوبٹہ میرے پاس پڑا ہوا تھا یہ جو بنارسی کا دوبٹہ ہے بورڈر والا دوبٹہ تھا تو اس کے اندر میں نے پینل کٹ کیے تھے کلیاں کٹ کی تھیں اور بورڈر میں نے سب سے پہلے نکال لیا تھا دوبٹے کا تاکہ جہاں جہاں ہمیں بورڈر اٹیچ کرنا ہو تو ہمیں بلکل ایک جو ہے ویڈاوٹ جوائنگ ہمیں بورڈر مل جائے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر کلیاں بنائی تھی اور یہ بیلڈ بھی دیکھیں میں نے بنایا ہے اس کے اوپر میں نے بورڈر اٹیچ کیا ہے اور یہ ساری میں نے اس طرح سے کلیاں کٹ کر لی تھی اچھا اوپر سے ہمیں بالکل فٹنگ کا رکھنا ہے اس کے بعد نیچے سے ہمیں اس کے اندر تھوڑا سا گھیر دینا ہے بہت زیادہ گھیر والا نہیں ہے یہ اوپر سے بلکل فٹ ہوتا ہے بہت خوبصورت لک آتا ہے اس کا اور نیچے سے میں نے اس کے بورڈر لگا دیا تھا کلیاں اٹیچ کرنے کے بعد اور اندر میں نے اس کے مل مل کا لائننگ اٹیچ کر دی تھی اب یہ دیکھیں بلکل آسانی کے ساتھ یہ فٹا فٹ سے ہم نے جوائنڈ کر لیا تھا جوائنڈ کرنے کے بعد میں نے بورڈر اٹیچ کر لیا اور بیلڈ بنا لیا تھا بیلڈ بنانے کے بعد یہ تیار کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے نیچے سے اوریب رکھا تھا جو ہم نے فروگ بنائی ہے چھوٹی شورٹ فروگ جو ہوتی ہے وہ ہم نے بنائی تھی اور اس میں میں نے بورڈر لگا دیا تھا جو دوبٹے کا بورڈر میں بس بچا تھا بیک سے بھی ہم نے اس طرح سے اوپن کر لی تھی جس طرح فروگ میں ہوتا ہے تاکہ بچوں کو پہننے میں آسانی رہے اور یہاں نیک پر میں نے اس کے گلہ لیا تھا سٹون برک تھا اور یہ آئرن سے میں نے اس کے لگا دیا تھا چولی بھی میں نے بہت زیادہ لانگ نہیں رکھی تھی ایک چھوٹا سا جو نیچے سائیڈ والا بورڈر ہوتا ہے وہ نکلا تھا تو میں نے اس کا ایک چھوٹا سا دوبٹہ بنا دیا دیکھیں کتنا خوبصورت سا یہ ڈریس بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس ڈریس کو یہ ریڈ کلر کا بہترین سا فرشی شرارہ ہے یہ بھی میرے پاس ایک دوبٹہ تھا جس کا سوٹ میں نے ریٹائر کر دیا تھا تو ریڈ کلر کا دوبٹہ تھا میرا اس کو ہٹانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو مجھے یہ ایڈیا ہے کیوں نہ میں اس کا ایک اپنی بیٹی کے لیے فرشی شرارہ بنا دوبٹہ تھا اس کو میں نے اوریب پورا نیچے کا کٹ کیا تھا اس کو جوائنٹ کر کے میں نے اوریب کٹنگ کی تھی کٹنگ کرنے کے بعد میں نے اوپر اس کے بنارسی لگایا تھا وہ بھی میں نے جس طرح سے ہمبریلہ فروک بناتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کی کٹنگ کی تھی اس میں جوائنٹ کر دیا تھا اس کے ساتھ میں نے کام والی شرٹ بنوائی تھی یہ میں نے سردیوں کے سیزن کے لیے بنوائی تھا ویلویٹ پر تو دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ اس کا کومبینیشن بھی دیکھیں تین کلر میں نے اس میں یوز کیا ہے گرین کلر ہے گولڈن کلر ہے اور ریڈ کلر ہے تو برات کی مناسبت سے یہ بہت ہی پرفیکٹ سا بچوں کے لیے ڈریس ہے عمومن ہم لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں اتنے اچھے ڈریسز بزار میں نہیں ملتے اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو بچوں کے جو سائز ہوتا ہے اس حساب سے ہمیں نہیں مل پاتی اب یہ دیکھیں اورے پر میں نے اس کو بنایا تھا تو اس کا بہت زبردستا گھیرہ ہے تھا بہت زیادہ اس کے اندر چنائی تھی اور پہننے میں یہ بہت شاندار لگتا ہے نیچے میں نے لیس اٹیچ کر دیتی اور یہ شرٹ جو میں نے بنائی تھی یہ بھی بہت خوبصورت تھی اس کا کام دیکھیں آپ کتنا زبردستا اس کا ہوا ہوا ہے اب تو خیر یہ شرٹ چھوٹی ہو گئی ہے تو اس شرارے کے ساتھ میں نے دوسری شرٹ بنائی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے دوسری شرٹ بنا لی تھی کیونکہ وہ شرٹ بیلویٹ والی چھوٹی ہو گئی تھی اور اس کو ہم سردیوں میں ہی پہنا سکتے ہیں تو اس لیے میں نے اتنے خوبصورت سے شرارے کو میں نے ریٹائر نہیں کیا کیونکہ اس کی لیند بلکل صحیح آ رہی تھی تو میں نے اس کے ساتھ دوسری فروک نومہ ایک اور شرٹ بنا لی تو یہ شرٹ بھی آپ لیو کریں میں نے صرف دو گز کپڑا لیا تھا یہ جو گرین کلر کا کپڑا ہے یہ محسوری کپڑا ہے اس کے اوپر سٹون لگے ہوئے ہیں یہ فیبرک میں ہی لگے ہوئے آئے تھے اور یہ میرے پاس ایک دوپٹہ پڑا ہوا تھا پرانا میری شادی کا تو اس میں سے میں نے جو یہ لیس لگ رہی ہے آپ کو یہ لیس نہیں ہے یہ دوپٹے کے اوپر سائیڈ میں بارڈر تھا چاروں طرف تو میں نے نکال لیا تھا نکالنے کے بعد میں نے اس کے اندر ریڈ کلر کی ڈوری ریڈ کلر کی ڈوری پائپن میں نے لگا کے اس کو ایک لیس کی طرح سے بنا لیا تھا اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے پورا فرنٹ اوپن رکھا ہے انگرکھا سٹائل میں نے بنایا ہے اس کا اس کو میں نے پورا بند نہیں کیا تھا میں نے پورا اوپر تک ہی کمر تک میں نے اس کو کھول کے رکھا تھا اور جو اس کے لائننگ لگائی وہ بھی میں نے کمر تک لگائی ہے تاکہ ہم جب شرارہ پہنائیں گے تو اس کی شرٹ کے اندر سے بھی شرارہ کا لکھ آئے جب چلے بچی تو اس میں سے شرارہ بھی نظر آیا اب یہاں پر میں نے ٹچ بٹن لگا دیا تھا تاکہ جب ہم بچی کو پہنائیں تو وہ پریشانی نہ ہو کچھ بھی پہنانے میں آپ جب بھی بچوں کی ڈریسز بنائیں ان کی کمفرٹ کا ضرور سب سے پہلے خیال رکھا کریں سلپس میں میں نے اس طرح سے اوریپ سلپس بنا کر اس کے اندر میں نے چن دے دی تھی اور نیچے اس طرح سے یہ بارڈر لگا دیا تھا بلکل باریک سے میں نے سائیڈن پائپن لگائی تھی تو یہ بلکل لیس کا لک دے رہا تھا اور یہاں پر میں نے دوریل لگا دی تھی اور یہ دیکھیں پیچھے بھی میں نے اسی طرح سے کلیاں بنائی تھی ساری میں نے کلیاں بنا کر اس طرح سے کلیوں میں بنا کر گھیر بھی بہت اچھا آ جاتا ہے کپڑا بھی کم لگتا ہے اوپر سے میں نے پتلی پتلی رکھی تھی کلیاں اور نیچے سے تھوڑی چوڑی رکھی تھی تاکہ اس میں اچھا سا گھیر آ جائے یہ دیکھیں کتنی فنشنگ کے ساتھ یہ لگ گیا تھا کیونکہ بہت سوفٹ کپڑے کے اوپر یہ بارڈر بنا ہوا تھا اب یہ والا ڈریس ہم بسکس کر لیتے ہیں یہ ہم نے غرارہ بنایا تھا اس کو ہم برات میں بھی پہن سکتے ہیں مہندی میں بھی پہن سکتے ہیں تو یہ فیبرک میں نے تقریباً ایک گز لیا تھا شرٹ کا اور لیس لی تھی کچھ چار سے پانچ گز بہت زیادہ چوڑی لیس نہیں لی تھی میں نے تقریباً ایک سے ڈیڈنچ کی لیس تھی اور اس کو بھی میں نے تین کلر کمبینیشن میں بنایا ہے پنک گرین اور اسکن کلر میں یہ دیکھیں سلفز پر بھی میں نے اٹیچ کر دی تھی لیس اور گلے پر بھی میں نے لگائی تھی یہ فیبرک بھی بہت زبردست سا تھا اور جو گلے پر ہم نے تھوڑا سی سٹون لگا دیئے تھے غرارہ بنایا تھا ہم نے اس کے ساتھ بہت خوبصورت سا لگتا ہے یہ سوٹ پہننے کے بعد بہت زبردست لگتا ہے دامن پر میں نے ڈبل کر کے لیس لگا دی تھی تاکہ تھوڑا سا چوڑا بارڈر بن جائے اور یہ نیک پر میں نے سمپل سے طریقے سے لیس لگا دی ہے آسینوں پر بھی لگائی ہے اور اس کے ساتھ میں نے گرین کلر کی ڈوری پائپیں لگا دی تھی تاکہ اس میں غرارہ کے جو کمبینیشن ہے وہ تھوڑا سا لوک آ جائے بہت زبردست سا یہ لگتا ہے یہاں پر میں نے جوائنٹ پر بھی لیس لگا دی تھی اور نیچے اس کے لائننگ لگا دی تھی اچھا یہ میں نے جو ہے کپڑا لیا تھا تقریبا دو گز میں نے نیچے فون والا کپڑا لیا تھا اور ایک گز ایک سے ڈیڑھ گز میں نے گرین والا کپڑا لیا تھا اب یہ اس ڈریس کو ہم رسکس کر لیتے ہیں یہ میں نے ولیمی کے لیے بنایا تھا آئیشہ کے لیے یہ بھی آپ لیف کریں صرف میں نے یہ جو شرٹ ہے اس کی ریڈ کلر کا جو ہے یہ تھوڑا سا اس میں ریڈ آرہا ہے ویسے اتنا ریڈ نہیں ہے یہ تھوڑا سا اورنجس سا ہے تو یہ میں نے تقریبا دھائے گز لیا تھا اوپر شرٹ کا پینل والی میں نے اس کی شرٹ بنائی تھی اور یہ نیچے سے دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کا لہنگا بنایا تھا تو کتنا خوبصورت یہ لگ رہا تھا پہننے کے بعد تو آپ یقین کریں بہت زیادہ اس کا زبر سلوک آیا تھا یہ میرے پاس فروک تھی میں تین چار مرتبہ پہن چکی تھی اور یہ بلکل صحیح کنڈیشن میں تھی تو میرا ہٹانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے اس کے پیچز نکالے سب سے پہلے پیچز نکالنے کے بعد میں نے دو گز جو دو سے دھائی گز میں نے کپڑا لیا تھا پرنکل شیفون کا میں نے کپڑا لیا تھا اس کو میں نے پینل والی شرٹ بنائی فروک سٹائل میں شرٹ بنائی تھی اور یہ میں نے اس کے اندر جو اٹیچ کیا تھا لائننگ وہ میں نے صرف کمر تک اٹیچ کی ہے تاکہ جب ہم لہنگا بچی کو پہنائیں گے تو وہ اندر سے نظر آئے گا جہاں تک ہمیں لہنگا رکھنا تھا بس وہیں تک میں نے شرٹ کی جو اندر ہے اس کو اٹیچ کیا تھا یہ بیلٹ بھی دیکھیں میں نے بنایا تھا بلکل زبردست سا اس کے فکس ہو گیا تھا جیسے ہم ساری کا بیلٹ بناتے ہیں عمومن جو اچھے شراروں کا جو بیلٹ بنتا ہے اس طرح سے میں نے بنائی تھی یہاں پر ٹیچ بٹن لگا لیا تھا آپ چاہیں تو زب بھی لگا سکتے ہیں اور یہ فروک کا نشلا والا سائٹ تھا جو گھیر ہوتا ہے فروک کا اس کا میں نے لہنگا بنا لیا تھا یہ بھی کلیوں والی ہی فروک تھی اور اس کی لائننگ جو لگی وی تھی وہ ہی میں نے سیم اس میں لگا دی تھی کیونکہ فروک کے گھیر میں بھی لائننگ لگی وی ہوتی ہے تو وہ میں نے اس کی طرح سے اس میں لگا دی تھی یہ دیکھیں کتنا گھیر والا کتنا زبردست سا یہ لہنگا ہمارا تیار ہو گیا ہے اور یہ شرٹ پر بھی جو یہ پیچز لگائے ہیں میں نے یہ عام جو نارمل سلائی ماشین ہوتی ہے اسے ہی میں نے لگا لیا تھے پہلے پین سے میں نے اٹیش کر لیا تھا جہاں جہاں مجھے لگانا تھا وہاں پر میں نے پین سے اٹیش کر لیا تھا اب یہ دیکھیں اس کا گھیر بھی کتنا زبردستہ ہو گیا ہے نیچے سے فرنٹ اور بیک کے ہم نے پیسز کٹ کیے تھے اور دو سائڈوں میں میں نے اس کے پینل اٹیش کر دیئے تھے نیچے سے بلکل چوڑے رکھے تھے میں نے چوڑائی زیادہ رکھی تھی اور اوپر سے اس پینل کی چوڑائی بلکل پتلی رکھی تھی اسی طرح سے فرنٹ اور بیک کا جو حصہ ہے بیچ والا وہ بھی میں نے اوپر سے پتلہ رکھا تھا نیچے سے میں نے اس کو تھوڑا سا اور اپ کر دیا تھا اور یہاں پر میں نے چاروں طرف اس کے دھوری پائپن لگا دیتی گولڈ میں تو یہ دیکھیں میں نے اپر باڈی پر بھی اس طرح سے لگایا تھا فرنٹ پر فرنٹ کی جو چولی ہوتی ہے اس پر لگا ہوا تھا اور بیک کی چولی پر بھی لگا ہوا تھا اب جہاں تک ہمیں بند کرنا تھا تو وہاں میں نے ایک پتلی اٹیچ کر کے اس کے اوپر سلائی کر دی تھی تو یہ میں نے اس کو بند کر دیا تھا اس کے بعد ہم نے اچھی سی اس کی فٹنگ لگا دی فٹنگ لگانے کے بعد یہ ہم نے فرنٹ سے تھوڑا سا اس کو کھول بھی دیا تھا کھولنے کے بعد ہم نے اس میں ٹیج بٹن لگا دیا تھا تاکہ پہننے میں ہسانی ہو اور اس پر میں نے بین لگا دیا تھا تاکہ اس کا اچھا سا مارٹ سا لوک آ جائے آستین میں بھی میں نے اوریب آستین کٹ کی تھی اور اس میں پیچ لگا دیا تھا دونوں سائیڈ اوپر ہم نے اس کے پیچ لگا دیا تھا اور آستین جو ہم نے چنوالی بنائی تھی تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سے ڈریسز بن کر ہمارے تیار ہو گئے ہیں بلکل لو بجٹ میں آپ کے پاس بھی اسی طرح کے بہت زیادہ ڈریسز پڑھے ہوئے ہوں گے تو اب میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا ہے آپ بھی اپنی بچیوں کے لئے بنائیں اور بہت خوبصورت لگتے ہیں آپ بلیف کریں آپ جو خود سے گھر میں بناتے ہیں اس کا ایک تو سائز بہت زبردست ہوتا ہے اوپر سے لوک آپ اپنے حساب سے اس کو کریٹ کر سکتے ہیں کلر کومبینیشن آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں بس تھوڑا سا اپنے ذہن کا استعمال کر کے بہت زبردست زبردست سی چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں اور بہت کم بجٹ میں آپ دیکھیں میں نے زیادہ تر جو فیبرک یوز کیا ہے زیادہ تر چیزیں جو میں نے یوز کی ہیں وہ میری پہلے کی چیزیں ہیں کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں گے کہ آپ کو سب سے اچھا ڈریس کونسا لگا تو اسی طرح کی زبردست زبردست سی ویڈیوز میں آپ کے لئے لے کے آتی رہوں گی سٹرچنگ ویڈیوز بھی لاؤں گی اور کوکنگ ویڈیوز بھی ہماری آتی رہیں گے اسی طرح کی زبردست زبردست ویڈیوز کے ساتھ ملیں گے پھر ہم آپ سے اللہ حافظ